اس نے ایسا پیسہ تو حرام خوری سے بنایا ہوا ہے مرنان اس فلانی نوکری سے تو اس نے پیسہ بنتا ہے بنی نہیں سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین حضرات بات جیتیت ساتھ نیک بار پھر آپ کے ساتھ خواتین حضرات آج جو میں آپ کے ساتھ آیت شیئر کر رہا ہوں یہ بسیکلی کیونکہ ابھی ہم غیبت پہ اور چغل خوری پہ اور پیٹ پیچھے پرائی کرنے پہ ہم بات کر رہے ہیں تو اسی سلسلے میں آج جائے ایک آیت اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ آیت ہے سورہ حجرات 49 اس کی آیت نمبر 10 ہے اور یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچتے رہو بہت گمان کرنے سے بلہ شبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور نہ تجسس کرو اور نہ غیبت کرے کوئی کسی کی کیا پسند کرے گا تم میں سے کوئی شخص کہ وہ کھائے گوشت اپنے مردہ بھائی کا ظاہر ہے گھن آئے گی تمہیں اس سے پس جرو اللہ سے جقیناً اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے صدق اللہ عظیم تو خوضی نظرات سبسی کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کا ہمیں پھر وہی بات کہہ رہے ہیں جو سورہ حمضہ میں تھی ایک تو کہ پیٹ پیچھے پرائی نہ کریں غیبت نہ کریں کہ غیبت جو ہے وہ ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا اور یہاں اللہ تعالیٰ کی رہے ظاہر ہے کہ گھنائے گی تمہیں اس سے تو اللہ تعالیٰ ہماری نیچر جانتے ہیں کہ ہمیں چیز سخت ناپسند ہوگی اور اگر ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ کسی کا غیبت کرنا ایسا ہے کہ کسی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا اور ساتھ ہم یہ آیت بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نگاہ کے بہت سخت تباہی ہے اس شخص کے لیے جو پیٹ پیچھے برائی کرے اور مو درمو تانے دینے کا خوگر ہو تو آپ سوچیں کہ جب یہ دونوں آیات ہماری زندگی میں ہم اپس کو لے کے چلیں گے تو جب بھی ہم کبھی غیبت کرنے لگیں گے تو فوراں ہمارے ذہن میں یہ آیت آ جانی چاہیے کہ ہمیں باز رہنا چاہیے کیونکہ ہم میں سے کوئی پسند نہیں کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اور ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ سخت تباہی کا مرتبہ ہو اپنے لیے تو ایک تو یہ ساتھ اس میں ساتھ ایک چیز اللہ تعالی نے اور بھی ایٹ کی ہے اس آیت میں وہ یہ کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور گمان بسیکلی یہ ہے کہ ججمنٹل ہونا ہم لوگ اکثر ہی سوچتے ہیں کہ کسی کے بارے میں ہم غلط گمان کر لیتے ہیں اس کے جانے بغیر اس کو دیکھے بغیر اور ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور ججمنٹس پاس کرتے ہیں یہ فرانا بندہ تو شگل سے ایسا لگتا ہے تو ہم تو اسے بات کرنے سے ڈرتے ہیں یا فرانا بندہ تو ہمیں پتا ہے کہ اس نے ایسا پیسہ تو حرام خوری سے بنایا ہوا ہے برنا اس فرانی نوکری سے تو اس نے پیسہ بنتا ہے یہ بنی نہیں سکتا تو یہ گمان سے اور تجسس جس کو کہتے ہیں ٹو میں لگنا کسی کی کہ دیکھیں کہ فرانا کیا کر رہا ہے اس نے کیا کیا یہ پیسے کیسے کم آ رہا ہے ان کے آپس میں رشتہ داریاں کیسی ہیں تو تجسس میں ٹو میں لگنا اس سے بھی بچیں اور گمان سے بھی بچیں اس نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان ایڈیشن ٹو غیبت سے بچنے کو کہا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمان کرنے سے بھی ہمیں کہا ہے کہ سیجتناب کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق ادا فرمائے اور ہمیں اپنے مرگزیدہ بندوں کی فیرس مشامل فرمائے انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوگی کل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ